آپ کے نظرین کا پاکستانیت کیا ہے سر جو فورٹی ون آپ نے ایلیمنٹ گنائے ہیں پاکستانیت کا وجود کئی دیگر اناسے سے تعلق کرتا ہے ایک ہے مقامیت کس زمین پر ہم رہتے ہیں اس کا ایک ناغذیر حصہ ہے کیونکہ ہم ہوا میں نہیں رہ سکتے اور یہ پاکستانیت کا جڑ ہے نو ہزار سال کی تاریخ مہردر سے تعلق مہنجدروں سے تعلق پانچ ہزار سال کی تحزیم اور وہ زبردست سیبلائزیشن بے شک وہ اسلام آنے سے قبل کیوں نہ ہو لیکن وہ بھی پاکستانیت لیکن سر ہم نے تو کبھی ان چیزوں کو اون ہی نہیں کیا ہم تو محمود غز نہیں اور بابر کے ہی گنگاتے رہتے ہیں یہ یہ بہت غلط کرتے ہیں بہت غلط کرتے ہیں کیونکہ یہ زمین زمین وجود میں تھی ایک حقیقت تھی اس سے قبل کے تیرہ سو سال قبل محمد بن خاسم صاحب اور دیگر اور لوگ تشریف لائے اور اسلام وجود میں آیا پاکستان میں پاکستان کے حصوں میں یا برے صغیر میں یہ بڑی زیادتی ہے اور اپنے تاریخ کو رد کرنا ہمیں تو بخر کرنا چاہیے کیونکہ یہ حصہ ہمیں حقیقت کے خریب رکھتا ہے بغیر زمین کے لیکن سر اس کا پولٹیکل آرگومنٹ یہ ہے نا کہ جو ہی آپ یہ باتیں کرتے ہیں کہ ٹیکسلا مہنجو دارو ہڑپا تو ہندو راشترہ والے لوگ کہتے ہیں دیکھئے جی آپ بھی ہندو ہی تھے یہ مسلمانوں کی تاریخ تو بہت تمیٹڈ ہے مثال کے طور پر کشمیر کو آپ لے لیجئے وہ کہتے ہیں کہ جی آزاز جمہور کشمیر میں جو شاردہ بنیا جو پترہ بنیا اور یہ جو ان کے دو کانسٹ ہیں پونیا بھومی اور پترہ بھومی کہ جی یہ تو اگر آپ یہاں پہ ہندو نہیں ہیں آپ تو اگر ہندو مسلمان ہو سکتے ہیں ہندو کرسچن ہو سکتے ہیں اگر آپ تو وہ آرگومنٹ پھر کاؤنٹر آرگومنٹ یہ دینا شروع کر دیتے ہیں کہ اسلام تو کہیں اگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا نہیں بے شک نہیں کرتا تھا لیکن ہندو ہونا کوئی ایک مرکزی ایک ایک سنگیولر حقیقت نہیں ہے جیسے آپ جانتے ہیں ہندوئزم is a philosophy it is not a singularist religion ہندوئزم جس طرح تامل نادو میں پریکٹس کیا جاتا ہے وہ بالکل مختلف ہے from the ہندوئزم of بنگول اور مدیہ پردیش ہندوئزم is not at all a singular religion بلکہ اس علاقے میں تو سر راون کو hero سمجھا جاتا ہے جہاں پر دوسری طرف وہ villain بناوا ہے تو جبکہ اسلام میں ایک singularity ہے singularity of god of allah singularity of the prophet peace be upon him the final prophet تو یہ singularity کا کوئی حقیقت کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا اور i think درار ہندوز میں یہ نہیں کہوں گا کہ سارے ہندو اسلام کی حقیقت یا مسلمانوں کی شنات کو رد کرتے ہیں کچھ ایسے ضرور یہ ہندو طوا کا جو زور پکڑا اچھالا گیا ہے گزشتہ پندرہ سال سے بالخصوص اس نے یہ زہر پھیلایا ہے چلیے سار ایک تو زمین ہو گئی پاکستانیت آگے سار دو تین ہمیں ذرا بتا دیجئے مین الیمیٹس پاکستانیت کی پہلے میں خوبیوں پر ذکر کر دوں اتنے بڑے دل رکھنے والے لوگ کہاں ملیں گے آپ کو راہ کیا بات ہے ہمارے کمپیشن کی ہماری ہمدردنی کی جس انداز میں ہم مہمان نوازی کرتے ہیں بہت کم ایسی قومیں ملیں گی دنیا میں جتنے بہترین انداز میں پاکستانیز اپنا دل کے دروازے اپنے گھر کے دروازے کھول کر ایک غیر کو بھی اپنا عزیز بناتے ہیں ہمدردی رکھتے ہیں اور یہ جو اس کی خوبی ہے کہ جو اپنے آپ پر فخر کرنا اور جس محبت اور خلوص کے ساتھ ایک دوسرے کی اجتماعیت میں ایک خوشی محسوس کرنا دیکھیں مسلمان اگر کسی جزیرے پر بھی رہے اور ایک ہی فرد ہو تو وہ اپنے مسلمان ہونے پر فخر کرے گا لیکن پاکستان میں مسلمان ہونا جہاں نائنٹی سیون پرسنٹ آر مسلم تو اس کا جو ایک احساس ہوتا ہے تحفظ کا خوشی کا کہ یہ میرا پروز کی وہی عقیدہ رکھتا ہے اس کے ساتھ بھی جاؤں گا میں نماز پڑھنے کے لیے عید کی نماز پڑھنے کے لیے وہی وہی روایات پر عقیدہ میں بھی رکھتا ہوں اس کی خاص اجتماعی خوشی ہے پھر ایک ایسرٹیف پاکستانیت ہے ایسرٹیف اس سینس میں کہ اپنے آپ کا تحفظ یقین بنانا اور وہ بھی مجبوراں کیونکہ ہندوستان نے شروع سے ہماری مخالفت کی ہمارے وجود کی تو جس بہدری کے ساتھ اپنے اپنا تحفظ کرنے کے لیے وہ زہریلے نیوکلئر ویپنز کو اپنانا پڑا اور اس پر جو ہم فخر کرتے ہیں اپنے افواج پہ فخر کرتے ہیں باوجود اس کے افواج پاکستان کو نہیں چاہیے سیاسی شعبے میں مداخلت کریں لیکن شکر ہے کہ ملک دفاع میں انہوں نے اتنی قربانیہ دی اور اس پر ایک اتفاق رائے ہے سیول اور ملٹری کے درمیان تو کئی پہلوں ہیں پاکستانیت کے آپ یہ دیکھ لیجئے کہ کتنی ایتنکلی پنجاب جو کہ سب سے بڑا حاوی ہمارا صوبہ ہے اس میں کتنی ایتنک ڈائیورسٹی ہے سرائکیز ہیں سینٹرل پنجابیز ہیں ناؤرن پنجابیز ہیں اور پھر ہم ہان چائنیز کی طرح نہیں ہیں جہاں ایٹی پرسنٹ آف چائنہ is ہان چائنیز ہم ہیں دیگر مختلف قوموں پر مشتمل اور اب شادییں ہو رہی ہیں پنجابی کی شادی ہو رہی ہے سندھی کے ساتھ اردو بولنے والی کی شادی ہو رہی ہے سرائی کی بولنے والی کے ساتھ وی آر ارتخا کے ذریعے ایک پاکستانی قوم ہم بننے جا رہے ہیں آئندہ دو سو تین سو چار سو سال میں لیکن اس سے قبل بھی گزشتہ پچھتر سال میں ہم نے ایک خاص پاکستانیت کو اپنا لیا ہے ہم محسوس کرتے ہیں ایک پخر کہ پخر ایک ساتھ ہم کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں کسی پاکستانی کو یہ آپ کہتے ہوئے نہیں سمجھیں گے کہ دیکھیں گے کہ ہاں ہاں جی میں تو ہندوستانی ہوں نو ایوری پاکستانی wants to assert his identity چاہے وہ پاکستان میں ہو یا امریکہ میں ہو یورپ میں ہو جس فخر کے ساتھ لوگ اپنے آپ کو پاکستانی تصور کرتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ جی آج کل بڑے لوگ چلے جا رہے ہیں پاکستان کو چھوڑ کے چلے جا رہے ہیں جائیں یہ تو تاریخ کا حصہ ہے migration from one continent to another does not mean rejection of identity it is the search for a better life has driven throughout history thousands millions of people have migrated but you retain a sense of basic شنافت کہ میں کون ہوں کہاں سے آیا ہوں میرے بزرگان کون تھے کہاں وہ پیدا ہوئے ان کی کیا تہذیب تھی تو اسی لیے بیرون ملک جہاں بھی پاکستانی رہتے ہیں ان کا جو رشتہ ہے پاکستان کے ساتھ وہ کبھی توڑا نہیں جا سکتا ان کا بدن بے شک امریکہ میں ہو لیکن ان کا دل پاکستان میں موجود ہے اور رہے گا یہاں کی دھول یہیں کی مٹی یہیں کی ہوا میں موجود ہے پاکستان لیکن ساتھ ساتھ کچھ منفی پہلو بھی ہیں ہمارے میں بڑی سماجی طور پر بڑی برائییں بھی شامل ہو گئی ہیں رشوت خوری بدونوانی قانون کا احترام نہ کرنا سفارش کروانا اور اپنے آپ پر غلط قسم کے ذرائع استعمال کرتے ہوئے خرچ کرنا اگر آپ کسی عوضے پر موجود ہوں ہر چیز میں ہمیں ایک سازشی کیفیت نظر آتی ہے ہمارے میں کوئی برائی نہیں ہے مسلمان تو سب سے اچھے ہوتے ہیں یہ ساری سازش ہندووں کی ہے یا یہودیوں کی ہے یا امریکنوں کی ہے اور اپنی ذمہ داری تسلیم نہیں کرنا اور ایک اور برائی سیاسی معاملات میں دخل دے اور شکر ہے کہ گزشتہ جو ہمارے سی او ای ای س باجوا صاحب انہوں نے جاتے جاتے یہ کہا یہ غلطی کی ہے تاریخی طور پر اور میں یقین رکھتا ہوں کہ موجودہ خیادت اس کو پابندی سے اس پر عمل کرے گی تو یہ جو برائی چھائیوں پر حاوی ہو گئی ہیں نہیں وہ تیس مصبت چیزوں کو محفوظ رکھتے ہوئے ان گیارہ کمزوریوں پر ہمیں محنت کرنی چاہیے ہر پاکستانی کو اور اسے ختم کرنا چاہیے جہالت خواتین کے حقوق کو رد کرنا بچوں کی تعلیم کو رد کرنا دو کروڑ بچے ہمارے اسوہ سکول نہیں جا کے تو all this is part of the negative elements of پاکستانی پاکستانی